اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض بہنیں کہتی ہیں کہ آپ مرد حضرات کے تو جنت کے بہت واقعات سناتے ہیں کبھی کسی خاتون جنتی کے بارے میں بھی بتائیں کسی عابدہ زاہدہ نیک عورت کے بارے میں تاکہ اس سے ہمیں بھی موٹیویشن حاصل ہو بے شک بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ لوگ اسی لئے آج آپ کے لئے میں ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جس کا تعلق ایک بہت عابدہ زاہدہ عورت سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مردوں کی بھی ذرا اصلاح ہو جائے کیونکہ بعض زفہ مرد حضرات اتنے زیادہ مردوں کے واقعات سنتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم شاید زیادہ متقی اور پریزگار ہیں عورتوں کی بنسبت یہ خیال اپنے ذہنوں سے نکال دیں کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے جس طرح مردوں کو عزت دی ہے تو عورتوں کو بھی عزت دی ہے اور قرآن کریم کا اصول ہے اللہ تعالی کے نزدیک محبوب وہی ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پریزگار ہے تو جہاں متقی اور پریزگار اللہ تعالی نے مردوں میں پیدا کیے ہیں ویسے ہی عورتوں میں بھی پیدا کیے ہیں حضرت محمد بن معاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک عبادت گزار عورت نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہونے کو جا رہی وہاں دیکھا کہ سارے بندے جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی کے منتظر ہیں جیسے ہوتا ہے نا آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں دنیا میں بھی کسی دروازے پر بہت رشت لگاؤ دروازہ بندو تو اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھی دروازہ بند کیوں ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی کھلنے کا ٹائم نہیں ہوا یا فلاں مہمان خصوصی آئیں گے تو یہ دروازہ کھلے گا سب سے پہلے وہ داخل ہوں گے تو اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو انہوں نے کیا پوچھا انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے تم سارے باہر کھڑے ہو دروازے کے جنت میں داخل کیوں نہیں ہوتے اور یہ سب کے سب لوگ جنت کے دروازے پر کیوں جمع ہیں تو کسی نے بتایا کہ ایک خاص عورت آ رہی ہے اس کے لیے تمام احتمام ہے اس کے آنے کی وجہ سے جنت کو سجایا گیا ہے اور یہ سب کے سب اس کے استقبال میں کھڑے ہیں اور باہر کھڑے ہیں کہ اس کا وارم ویلکم ہو پھر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے پھر وہ داخل ہو اور اس کے بعد یہ سارے لوگ اس کے پیچھے داخل ہو تو کہنے لگیں کہ میں بڑی پریشان ہوئی میں نے کہا کیا عظمت والی عورت ہے کہ اتنے مرد اس کے لیے کھڑے ہیں استقبال میں اور اتنا بڑا ایک مجمع کھڑا ہے تو میں نے پوچھا بھئی وہ عورت ہے کون آخر جس کے لیے اتنا احتمام ہو رہا ہے تو کہنے لگے ایکہ کی رہنے والی ہے ایک سیاہ باندھی ہے اس پر میں روکوں گا کیونکہ ہمارے ہاں بعض دفعہ لوگوں کو یہ گمان نہیں گزرتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی ظاہری اپیرنس کی وجہ سے حقیر جاننے لگتے ہیں کہ یہ تو کم رنگ کے لوگ ہیں یہ تو بدصورت ہیں لوگ ذہن میں ہوتی ہیں باتیں ان کو مزاق نہ سمجھیں اور جو کم شکل و صورت کا ہوتا ہے اس کے اندر بھی کبھی احساس کم تری پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اتنی عبادت گزار ہوں یا اتنا عبادت گزار ہوں لیکن شکل و صورت میری اتنی اچھی نہیں ہے تو کیا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ معاملہ تو نہیں کرے گا کہ میں شکل و صورت کے خراب ہوں یا اتنی اٹریکٹیو نہیں ہوں تو وہ اس طرح کی خیال دماغ میں آتے ہیں یہ سارے شیطانی خیال آتے ہیں ان کو دماغ سے نکال دے انسان کی ظاہری اپیرنس کا اس کے تقوی سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت ایسے لوگ جو سیاہ رنگ کے ہوں دیکھنے میں آپ کو شاید اتنے حسین و جمیل نہ لگتے ہوں وہ اللہ کے ہاں کس مقام پر ہے آپ کو نہیں پتا اور کتنے لوگ جو بظاہر حسین و جمیل نظر آتے ہیں سنیرے بال نیلی آکھیں گورا رنگ لیکن اسفلہ سافرین میں سے ہیں گرتوں میں سے گرتوں میں سے گرتے ہو گئے ہیں اپنے گناہوں کے سبب تو اس لئے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں تو کہا کہ بھئی وہ سیاہ باندھی ہے کون کہا ایک عورت ہے اس کا نام شعوانہ ہے کہتی ہیں جب میں نے یہ نام سنا تو میرے تو پاؤں ترے سے زمین نکل گئی میں تو خوشی کے مارے پاگل ہو گئی میں نے کہا خدا کی قسم وہ تو میری بہن ہے ابھی یہ باتیں ہی ہو رہی تھیں کہ میں نے دیکھا کہ شعوانہ ایک بہت نیاہیت امدہ خوشنما اسیل اُٹنی پر بیٹھی ہوئی ہوا میں اُڑ رہی ہے جنت ہے نا وہاں پہ ہوا میں اُڑتی سواریاں ہیں تو کہتے ہوا میں اُڑتی آ رہی ہے تو میں نے اسے یہیں سے آواز دی کہ اے میری بہن تجھے اپنا تعلق میں بتا دوں کہ تجھے یاد ہے نا کہ میں تیری کون ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر جب لوگ جنتیوں کو دیکھیں گے نا قیامت کے دن تو ایسی سفارشیں کریں گے کہ دیکھ میں نے تیرا فلاں کام کیا تھا یاد ہے میری شفاعت کرتے تو تو جنتی ہو گیا ہے یاد ہے میں نے تجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا یاد ہے میں نے اپنا کام چھوڑ کے تیرا کام کیا تھا میرے لئے چہنم کا معاملہ ہو گیا ہے میں ایمان والا ہوں میرے لئے شفاعت کرتے لیکن یہ تو جنت کے دروازے پر کھڑی ہیں یا عابدہ خاتون لیکن پھر بھی کیا کہہ رہی ہیں شفاعت کی درخواست کر رہی ہیں کہہ رہی نہیں اپنے رب سے میرے لئے بھی دعا کر دے کہ جہاں تجھے جنت میں داخل فرما رہا ہے مجھے بھی جنت میں داخل فرما دے تو شعوانہ یہ سن کر ہس پڑی اور کہنے لگیں ابھی تیرا وقت نہیں آیا لیکن جا تو ابھی واپس دنیا میں پر دو باتیں یاد رکھنا میں نے آپ کو بتایا نا کہ خوابوں کی دنیا میں ہم یہ دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہاں connection establish ہوتا ہے ہماری روح کا وہاں پہ موجود ارواح سے اور اس کے بعد جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے وہ روح وہاں ٹھہر جاتی ہے بندہ مر جاتا ہے اور جس کو واپس آنا ہوتا ہے وہ واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور پھر وہ خواب سے اٹھ جاتا ہے اس لئے اٹھنے کے بعد ہم کیا دعا پڑتے ہیں الحمدللہ اللہ ذی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور کہ سب تعریف انسرب کے لئے جس نے ہمیں زندگی دی موت کے بعد اور آخر میں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو کہنے لگیں دو باتیں یاد رکھنا اور اسے اپنی زندگی میں ہمیشہ ساتھ رکھنا ایک آخرت کے غم کو اپنے ساتھ ایسے لپٹا لو کہ جس کی کہ تمہیں ہر وقت آخرت یاد رہے اور اللہ کی محبت اپنی ہر خواہش پر غالب کر دو کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے that should be your number one priority اپنے نفس کو مارو وہ تمام چیزوں سے بچو جن سے رب نے بچنے کو کہا ہے اور وہ تمام چیزیں کرو جو رب نے کرنے کو کہیں ہیں اور آخرت کی فکر کرو اور اس کی پروانہ کرو کہ موت کب آئے گی یعنی ہر وقت اپنے رب سے ملاقات کے لئے راضی رہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بات تو خواب کی ہے پر بہت بڑا پیغام دے گئی شعوانہ رحمت اللہ علیہا ہم سب کو اپنی زندگیاں تم نے کیسے گزارنی ہے بہت اللہ والیاں گزری ہیں یہ نہ خیال کرنا کہ صرف اللہ والے گزریں اللہ والیاں بھی گزری ہیں ان میں سے یہ ایک کا واقعہ ہے تاکہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ بھی اس بات کی طرف محنت کریں اور ہمارے بھائی اپنے اندر سے اس فیلنگ کو اگر پیدا ہو گئی ہے تو نکال کے باہر کر دیں کہ گوئے عورت ان سے کم ہے عبادت میں یا ان کا درجہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ وہ مرد ہیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے دعاوں میں اپنے دعاوں میں اپنے دعاوں میں اور اپنے دعاوں میں سیسات قدری